السلام علیکم خواتین ازراد آج سے لگ وقت ایک ڈیٹ سال پہلے میں نے یہ چینل بنایا تھا اور اس چینل کو بنانے کے بعد میرا میجر جو مقصد تھا یہ کہ میں فنی ویڈیوز بناوں گا ایدھو اس لیٹی ٹو پولٹیکس، کرکٹ اور انی کرنٹ افیر اور ٹرنڈنگ ٹاپکس ان پاکستان ان کو ایک فنی انداز سے پورٹریے کروں گا پیا وائن بنا لوں گا یا چھوٹا سا سکڈ بنا لوں گا میں نے دو ویڈیوز ہی بنائی تھی اور ان دو ویڈیوز کے بعد ایک بہت انپورچنیٹ واقعہ پیش آیا تھا زینب کا جب زینب کا واقعہ پیش آیا تب میں میرے چینل پہ 35 سبسکرائبر تھے وہ بھی 30 یا 34 میرے اپنے کوئی دوست تھے کوئی مشکل سے کسی ایک نے سبسکرائب کیا تھا میں نے اپنے سارے کومیڈی سکرپ سائٹ پہ رکھ دی ہے اور میں نے کہا کہ یار میں زینب جو چھوٹی سات سالہ بچی تھی اس کے اوپر کہ لوگ بھولے مت کہ لوگ بھولے مت کہ جیسے ہمارے پاکستان میں بھولا جاتا ہے اپیرنٹلی ستہ دن بعد پتہ چلا عمران جو کلپیٹ تھا وہ پکڑا لیا لیکن ہم نے کیا کہا ہم نے کہا یار وہ ایک بندہ تھا ٹھیک ہے منٹلی ایل سائکوپیکٹ ریپ پیس پیڈو فائل جو تھا وہ ایک بندہ تھا ہم نے جانے دیا اس کے اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا ہی رہا تھا کہ بیچ میں ایک اور واقعہ آگیا ہے انڈیا میں تھا وہ بیسکلی آصفہ کا ویڈیو بنائی اس پہ لیکن انڈیا کا معاملہ تھا کیا کر سکتے تھے اس پہ اس کے بعد آج سے کوئی حکومت آنے کے تقریباً کوئی دو تین مہینے بعد ہی سہیوال میں ایک واقعہ ہوا جب ننی سی جانے ننی سی جانوں کے والدین کے سامنے بے پر بریئے طریقے سے ان کو مارا گیا اس پہ بھی ویڈیو بنائی لیکن ہم نے کیا کہا ویڈیو بنائی سب کچھ ہو گیا معاملہ دفعہ دفعہ ہو گیا اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جب ایک ان کے والد کے دوست تھے وہ ایک ٹیرس تھے جس میں ساتھ میں ان کے والد اور ان کی والدہ بھی ماری گئی ہو گیا یہ کیا ہے تین سٹوڈنٹس کا گینگ ریپ ہوئے تین فیمیل سٹوڈنٹس in a فیمیل کالیج جس کی سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے اس میں ان تین سٹوڈنٹس کا گینگ ریپ ہوئے اپیرنٹلی یو وڈ بی لائنگ آئی وڈ بی لائنگ اگر ہم لوگ شاک ہو کے بولیں یہ کیا ہوا کیونکہ ہم یہ سٹوڈیاں سنتے آتے ہیں اگر آپ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں either you live in اسلام آباد also the most کہتے ہیں نا peaceful city of پاکستان اور capital ہے اس لئے security concerns وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اس سٹوڈی میں بھی ہوتا ہے اسلام آباد کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی ہم نے کہانیاں سنیے جن کے اپنے سٹوڈنٹس کو حرکتیں پتہ ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ ان کا کالیج ان کی یونیورسٹی کی جو ہر ایتھارٹی ہے وہ اپنا ایمیج بچانے کے لیے ثبوت کیسے ساپ کرتے ہیں لیکن اس چیز کو میڈیا پہ لائیا نہیں گیا اور اب یہ ویڈیوز یہ تصاویر آپ دیکھئے موسیقی 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 ہو سکتا ہے یہ جھوٹی ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی پرانی ویڈیو ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی بھی نہ ہو عموماً یہ لوگ کہتے ہیں نا سائٹ پہ ہو جاتی ہے نیوز تو مسئلہ کیا اگر اس کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن کرے مسئلہ کیا اس کے خلاف حکومت ایکشن لے کیا ہماری جو ملکی خواتین ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک میں یا ان کو آپ نے باہر جانے سے منع کر دیں ان کو کپڑے کہتے ہیں کہ فل کورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فل کورڈ لیکن چلو وہ مین بزارگ میں تھی بھائی نے اس کا خیال نہیں رکھا یہ کیا تھا اندر ایک کالج میں ان تین لڑکیوں کا ریپ ہوئے ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہے آپ لوگ کیس تو کریں ان پہ حکومت ہوگی پولیس ہوگی کیس تو کریں ان پہ لیکن میں آپ کو اقت آتا ہوں ہوگا گیا ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر نے میں ہوں پرسنل ہی ان کی بات بتاتا ہوں ٹیم مہینے سے ان کو کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہے جسٹ ان ای میل پھر اس کے بعد فون کال بھی کی پھر اتلاس ان کے پارلمن لوجز کے بھائل یہ انہیں کا آفیس میں آنا آفیس گیا تو انہیں کا سوئی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے مجھے گیارہ وجہ سے لے کے انہیں چارہ بیل اگریٹ کر رہا ہے اس کے بعد ان کے پی اے نے مجھے بولا کہ آپ یہ ریکویسٹ لکھ کے دے دیں اور ابھی دو ہفتے ہونے والے ریکویسٹ پہ کچھ نہیں ہوا بتا دو یار نہیں کرنا کام نہ کرو لیکن میری ریکویسٹ پہاڑ میں جائے اس چیز پہ کام کرو یار یہ جان کا مسئلہ ہے یہ زیادتی ہے یہ زنا ہے یار آپ لوگ مطلب اب یونیورسٹی بھی کوئی لڑکی نہ جائے اب یونیورسٹی جان پڑھائی علم تعلیم ایڈوکیشن لینے کے لئے جاتے ہیں وہاں بھی بندہ اب کوئی نہ جائے کیا یہ ہے ہمارا پاکستان آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے پلیز میری ویڈیو کو آگے فورورڈ نہ کریں ایڈوکیشن منسٹر کو ٹیک کریں امنان خان کو ٹیک کریں آپ کے پاس پی ایم ایپ ہے اس پہ جا کے رپورٹ کریں لیکن اس مسئلے کو رکھیں ان میڈیا رکھیں اس مسئلے کو کیونکہ ہم نے یہ کہانیاں صرف ایک یونیورسٹی نہیں ہے بہت یونیورسٹی کی کہانیاں ہیں آپ خود سوچو کہ اگر آپ نے جو جو سنا ہے لیکن اپنی یونیورسٹی کی ایمیج بچانے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے نابی اپنی ایمیج بچانے کے لیے یونیورسٹی یہ تو آگئی ہے یہ تو آن میڈیا آگئی ہے اسی لیے اب اس کا کچھ کر نہیں سکتے ورنہ ایسے کتنے واقعی ہوں گے جو پہلے ہو چکے کل کو یہ اپنے پہ بھی آ سکتی ہے تو گزارش ہے میری بھائیوں اور بہنوں میرے پیارے پاکستانیوں پلیز اس مسئلے کو جیسے آپ سمجھ سکتے ہو ہم لوگ اتنا کہتے ہیں کہ یار میں تو اس کو جانتا ہوں میں تو اس کو جانتا ہوں اگر آپ جانتے ہونا تو کسی کا بھلا کرو بتاؤ اس مسئلے کو میڈیا میں رکھو بس اس مسئلے کو اچھالو جتنا اچھال سکتے ہو یہ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کا کوئی بھی میڈیا میں ہے کوئی بھی میم پیج کا ایڈمن ہے کسی بھی طریقے سے اس چیز کو جانے نہ دینا کیونکہ آج اگر مشکل سے یہ ٹاپک آ رہا ہے نا سامنے میڈیا میں یہ بات آ گئی ہے اس چیز کو آج ہم نے پیچھے جا کے چھپانا نہیں ہے کیونکہ یہ آج اگر ایک دفعہ ختم ہو گیا نا اس معاملے کا کوئی ریزلٹہ نکلا تو آہندہ کے بعد کبھی بھی کسی معاملے کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا پلیز گزارش ہے میری جزا کرنا مجھے سننے کے لئے